پیشب خون مار کر ایک عامر نے جمہوریت کا قتل کیا تھا اور آج کیپٹن کرنل شہید شیر خان صاحب کی برسی کا دن بھی ہے اور آج چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور جو نواز شریف کا پریزیڈنٹ شی کا پاکستان کو اور اس خطے کو ترقی روزگار کاروبار کے مواقع فرام کرنے کا منصوبہ جس نے پاکستان کو دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک ہر شعبے میں ترقی دینے کا کردار ادا کیا یہ توفہ یہ ویجن ون بیلٹ ون روڈ پریزیڈنٹ شی کا اور چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کا وہ منصوبہ جو منتخف وزیر آزم نواز شریف نے پاکستان کو توفہ دیا تھا دو ہزار تیرہ میں جب پاکستان کی عوام نے وزیر آزم نواز شریف کو منتخف کیا اور جو پہلی چیز پہلا ویجن ملک کے اندر پریزیڈنٹ شی کی مدد سے ون بیلٹ ون روڈ کے انیشیٹیف کی جو کڑی تھی وہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور تھی آج اس کے دس سال مکمل ہونے کو ہے یہ تین باتیں میں نے شروع میں اس لیے کی کہ آج ملک کے اندر جو حالات ہیں پچھلے ایک سال سے وزیر آزم شہباز شریف صاحب کوئلیشن گنمنٹ کے ساتھ مل کر ملک کی معاشی تباہی ملک کی بدحالی بیروزگاری دوبارہ سے لوڈ شیڈنٹ اور دوبارہ سے دہشتگردی جو ملک کے اندر پچھلے چار سال نالائکوں نہ اہلوں چوروں کے ٹولے نے سازشی کرداروں نے جو ملک کے ساتھ کیا اس کی کڑی صرف یہ پچھلے چار سال جب ایک نالائک نہ اہل فورن ایجنٹ کے پروجیکت کو کامیاب کر کے کچھ سازشی کرداروں نے ملک کے اوپر مسلط کیا یہ صرف چار سال کا کی کہانی اور قصہ نہیں ہے اس کی شروعات جو ہے وہ دو ہزار تیرہ میں شروع ہو چکی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار تیرہ میں ملک کے اندر مہنگائی دہشتگردی انرجی کا بہران توانائی کا بہران ملک کے اندر بے روزگاری ملک ڈیفالٹ کے نہج کے اوپر اور اس وقت اگر کوئی یہ سمجھ گیا کہ اس ملک کی جو مشکلات ہیں اور جتنی زیادہ سخت مشکلات تھی اس کا حل صرف ایک شخصیت کے پاس ہے جس کا نام نواز شریف تھا اور نواز شریف کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دے کر ان کے اوپر اعتماد کر کے ان کو اس ملک کا تیسری دفعہ منتخب وزیر آزم ان حالات میں بنایا جب پاکستان ایک مشکل دورائے سے گزر رہا تھا کیونکہ پاکستان کی عوام یہ بات سمجھ چکی تھی کہ اگر اس ملک کو مشکلات سے کوئی شخص نکال سکتا ہے بہران سے نکال سکتا ہے دہشتگردی سے نکال سکتا ہے بے روزگاری سے نکال سکتا ہے ملک کے اندر مہنگائی کوئی ختم کر سکتا ہے تو اس کا نام صرف نواز شریف ہے اور ملک کے اندر پولٹیکل سٹیبلیٹی کی بنیاد اگر کسی شخص نے رکھی تو بھی نواز شریف تھا نواز شریف نے تمام صوبوں میں جو مجورٹی گورنونٹس تھیں جو مجورٹی جی تی وی جماعتیں تھیں ان کو حکومت بنانے کی کام موقع دیا یہ پاکستان کی عوام کو سمجھنا پڑے گا یہ جو آج ایک تاثر ہے کہ کوئی فلانا ہیرو ہے کسی کی مقبولیت بہت زیادہ ہے اس کا بھی جو جنازہ نکلا ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں وہ تمام چیزیں آج نوجوانوں کو جو دو ہزار تیرہ میں شاید چھوٹے تھے ان کو شاید یاد نہ ہو کہ دو ہزار تیرہ کے جو حالات تھے ان تمام حالات کو جن کو میں نے بھی آپ کو گنوایا اس کو ریورس دو ہزار تیرہ میں نواز شریف بطور وزیر آزم آ کر دو تین سالوں میں وہ تمام چیزیں ریورس ہو گئی تھیں یہ جس منصوبے کا ذکر چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کا میں نے ذکر کیا یہی شکلیں جو آج ملک جلا رہی ہیں یہی شکلیں جو آج معاشی تباہی مچا کر گئی ہیں یہی کردار جو ملک کے اندر ملک کو جلا رہے ہیں ملک کے اندر پلٹیکل انسٹیبلٹی پھیلا رہے ہیں ملکی عوام کو نوجوان کو بے روزگار کر کے گئے ہیں ملک کو مہنگائی کے حوالے کر کے گئے ہیں ملکی عوام اور نوجوانوں کے گلے میں بے روزگاری کا پھندہ ڈال کے گئے ہیں ملکی معیشت کو تباہ کر کے گئے ہیں یہی کردار دو ہزار تیرہ اور چودہ میں چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کو روکنے کے لیے کنٹینر پر کھڑے تھے آپ کو یاد ہوگا لیکن شاید ان بچوں کو آج یاد نہ ہو جو آج یونیورسٹی اور کالیجز میں ہیں وہ تمام فوٹیجز موجود ہیں وہ تمام میڈیا رپورٹس موجود ہیں کہ چکس کنٹینر پر کھڑے ہو کر جب پریزیڈنٹ شی کے آنے کی خبر آئی کہ سی پیک کو لانچ کرنا ہے سی پیک کو شروع کرنا ہے تو یہی شکلیں یہی کردار یہی سازشی کردار یہی فتنہ اور فساد مچانے والے کردار ملک کی ترقی کے خلاف کنٹینر کے اوپر کڑے تھے اور چڑے ہوئے تھے اسی کنٹینر تھے سیول نافرمانی کی تحریکوں کی کالز دیتے تھے اسی طرح ملک جلانے کی کالیں دیتے تھے فلانی ڈیٹ کو فلانی ملک کی شہراب بند کر دیں گے اسی طرح کے نعرے لگاتے تھے اوئے آئی جی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ادھر ڈی چوک پہ کھڑے ہو کر ملک کو جلانے کی بات کرتے تھے ملک کے منتخب وزیر آزم کو وزیر آزم ہاؤس سے گسیٹنے کی بات کرتے تھے اسی سپریم کورٹ کے بار گندے کپڑے چلوارے لٹکاتے تھے کیوں کیونکہ ملک میں سی پیک آ رہا تھا کیونکہ ملک کے اندر نوجوان کا روزگار آ رہا تھا کیونکہ اس منصوبے کے تحت ملک کے اندر انرجی کے پروجیکس آ کے لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی تھی لیکن نواز شریف نے اس فتنے فضاعت اور سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے وزن اور مشن کے مطابق عوام کی خدمت کی اس ملک سے آئی ایم ایف کا پرو آج آئی ایم ایف کے پروگرام پہ چیخنا رونا اور پٹنا ڈالا ہوا ہے ہم نے تو نہیں لائے آئی ایم ایف کا پروگرام وزیر آزم شباہ شریف نے آئی ایم ایف کے پروگرام پہ دستخت نہیں کیے تھے نواز شریف تو یہ پروگرام نہیں لے کر آیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون تو اس پروگرام کے اوپر سائن نہیں کیا تھا نواز شریف نے وہ واحد وزیر آزم تھا جس نے آئی ایم ایف کے واحد پروگرام کو مکمل کر کے اس کو خدا حافظ کہا تھا اور اس ملک کی معیشت خود مختار کیا تھا اس ملک کی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا تھا اور آئی ایم ایف کے پروگرام کو مکمل کر کے ملک کی تاریخ کا واحد اور پہلا آئی ایم ایف پروگرام تھا اور واحد وزیر آزم تھا جس نے کہا کہ کرزوں سے نجات اس ملک کو دلانی چاہیے اور ملک نوجوان کو خود مختار اور ملک کی معیشت کو خود مختار ہونا چاہیے سی پیک کے ذریعے ہونا چاہیے ملک کی معاشی استحکام کے ذریعے ہونا چاہیے ملک کے اندر پولٹیکل سٹیبلیٹی کے ذریعے ہونا چاہیے ملک کے اندر آئی ٹی کے ذریعے ہونا چاہیے زراد کے ذریعے ہونا چاہیے ملکی ایکسپورٹس کے ذریعے ہونا چاہیے اپنے ریسورس کے تہیں ملک کی معیشت کو استحکام دینا چاہیے اور وہ کر کے دکھایا صرف نعرے نہیں لگائے تھے جب دو ہزار تیرہ میں آئے اور دو ہزار سولہ تک سترہ تک ملک کے اندر چودہ ہزار میگا ووٹ بجلی بن چکی تھی ملک کے اندر بجلی کے منصوبے لگ کر لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی ملک کے اندر سی پیک آ کر پروجیکٹ شروع ہو کر عوام کو روزگار اور کاروبار مل چکا تھا مل رہا تھا وہ سمرات آ رہے تھے ملک کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دہشت گردی کا جو سب سے بڑا آپریشن جو تھا زرب الاز اور رد الفساد وہ مکمل ہو کر ملک سے دہشت گردی ختم ہو چکی تھی ملکی معیشت کو استحکام مل چکا تھا ملک کے ڈیفولٹ کا جو خطرہ تھا وہ ملکی معاشی استحکام میں تبدیل ہو چکا تھا ملک کے اندر مہنگائی ملک کی تاریخ کی سب سے کم ترین سطح کے اوپر تھی ملکی ترقی کی شرعہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کے اوپر تھی کون کر رہا تھا یہ چہرے یہ سازشیں یہ فراڈ شکلیں یہ چہرے تو کنٹینر پر کھڑے تھے جو ان تمام ترقی کے منصوبوں کو روک رہے تھے لیکن ایک وہ شخص جس نے اپنا مشن اور اپنا ویجن صرف ملک کی ترقی بنایا ہوا تھا اتنی بڑی خدمت کرنے والے کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی اتنی بڑی زیادتی یہ مریم اورنگزیب نہیں کہہ رہی یہ پاکستان مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی یہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما کہہ رہے ہیں یہ وہ ججز کہہ رہے ہیں یہ وہ لیگل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں یہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہوا وہ زیادتی تھی وہ فیصلہ جو پانامہ کا فیصلہ اکامے میں تبدیل ہوا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے سے پہلے ہو چکا تھا اور جوڈیشری کو ایز ای ٹول استعمال کیا گیا نواز شریف کو نا اہل کرنے کے لیے کیوں اس لیے کہ وہ ملکی خدمت کر رہا تھا وہ عوام کی مہنگائی ختم کر رہا تھا وہ روزگار دے رہا تھا وہ کاروبار کے مواقع دے رہا تھا وہ دہشتگردی ختم کر رہا تھا وہ اندھیرے ختم کر رہا تھا وہ ملک کو ترقی دے رہا تھا اس لیے وہ عالمی تنہائی ختم کر رہا تھا ملکی تاریخ کا سب سے جو پہلا ڈپلومیٹک جو سکسیس تھی وہ سی پیک کی صورت میں پاکستان کی عوام میں دیکھی دنیا نے دیکھی اس لیے اس لیے یہ سازش نواز شریف کے خلاف ہو رہی تھی کیوں ہو رہی تھی کیونکہ اس وقت ایک کٹ پتلی کو لے کر اس کو لے کر جس نے اس ملک کو تباہ کیا اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید ایک اور چیز بتاؤں وہ ذرا کلپ چلائیں جو رات کو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے سینئر رہنما اور جس وقت پینما اور دھاندلی کا جو تماشا ہو رہا تھا اس کی کمیٹی کے جو چیر تھے حامد خان صاحب انہوں نے کیا بات کہی ہے آج ملک کو دوبارہ سے وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو جو سسپنڈڈ پروگرام تھا وائلیٹڈ پروگرام تھا ملک کی کریڈبلیٹی زیرو پہ تھی اس کو ملک کے وزیر اعظم نے وزیر خزانہ نے فائنینس ٹیم نے فورن منسٹر نے چیف آف آرمی سٹاف کی مدد سے وہ پورج اتنی بڑی تباہی کر کے گئے تھے یہ خالی آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں تھا یہ ملک کی کریڈبلیٹی کی بات تھی اس کو دوبارہ پٹری پر لے کر آئیں اس کے سمراد پاکستان کی عوام ہر روز دیکھ رہی ہے اسی طرح جو ایکنومک ریوائیول کا پروگرام ہے جس میں وہ تمام شعبے جو نواز شریف دو ہزار تیرہ میں جن کو ترقی کی راہ پر ڈال گیا تھا چاہے وہ ایگری کلچر ہو چاہے وہ انرجی ہو چاہے وہ آئی ٹی ہو چاہے وہ ایکسپورٹس ہو چاہے وہ مائننگ ہو چاہے وہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کا وزیر نواز شریف دو ہزار تیرہ چودہ میں اس کی بنیاد رکھ کر اس پر کام کر کے اس کے سمراد پاکستان کی عوام کو دے کر گیا تھا آج دوبارہ سے اسی سفر کا آغاز کیا جا رہا ہے لیکن جو وقت بیچ میں زائع ہوا جو ملک کے ساتھ ہوا جو عوام کے ساتھ ہوا اس کا جواب کون دے گا اور وہ کالی بھیڑیں جو قوم کے ساتھ غداری کرتی ہیں جس مرضی ادارے کے اندر ہوں ان کو عبرت کی نشان کرنا ہوگا اور اس تمام گناہ کا ازالہ بھی عدلیہ کو کرنا ہوگا اور یہ تمام دو چیزیں ہیں جو آج پاکستان کی عوام کے سامنے ہر روز آتی ہیں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس کو بالکل آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ جی حامد خان صاحب کا ایک کلپ ہے یا وہ اجاز شاہ صاحب کی وہ بات ہے یا وہ شوکت صدیقی کی بات ہے یا وہ گوائی آ رہی ہے یہ ملک کے ساتھ ہوا ہے یہ پاکستان کی عوام نے دیکھا ہے آج جس سی پیک کا جشن دس سال بعد ہم منا رہے ہیں جس کی میں مبارک پاکستان کی عوام پریزیڈنٹ شی نواز شریف کو دے رہی ہوں جس کی مبارک بات وہ کیوں دے رہی ہوں کیونکہ اس منصوبے نے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا تھا اس نے کانٹریبیوٹ کیا تھا ملک کے اندر ترقی میں ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے میں انرجی بہران کو ختم کرنے میں کاروبار دینے میں انویسمنٹ دینے میں روزگار دینے میں اس سی پیک کو چار سال بند رکھا چائنہ کو نراز کیا پروجیکٹ کو بند رکھا منصوبوں کو بند رکھا اس کے خلاف بیان دیتے رہے کہ کرپشن ہو گئی ہے ادھر ہر فائل کرپشن سے اٹی ہوئی ہے اور وہ شخص جو جس کو پتا تھا اس کے خلاف سازش ہوئی ہے جس کا نام نواز شریف تھا جو آج حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں اور ہر روز دس دس لوگ اس کی گوائی دیتے ہیں وہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اس کا کردار کیا تھا کہ الزام لگا ہے مجھ پر اس الزام کو میں نے عوام کے سامنے پیش ہونا ہے قانون کے سامنے پیش ہونا ہے وہ مثال واحد نواز شریف وزیر آزم ملک کی تاریخ کا پہلا جس نے اپنے آپ کو خود سپریم کورٹ کو خط لکھ کر اپنے آپ کو پیش ہوئی ہے اس کو پتا تھا یہ سازش ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے بیٹی کے ساتھ روز عدالت پیش ہوتا تھا بالٹی رکھ کر موپے ڈسپن رکھ کر ڈبا رکھ کر نہیں آتا تھا بھاگتا نہیں تھا کہ میں آج اس کا جواب نہیں دوں گا میں آج اس کا جواب ڈیٹھ سو سے زیادہ پیشیاں نواز شریف نے اپنی بیٹی کے ساتھ ہر روز کی بنیاد ہر کسی کیس کا اگر ہر روز کی بنیاد کے اوپر ہیرنگ ہوئی ہے تو وہ نواز شریف کے کیس کی ہوئی ہے اور کیے کوئی ملامت نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے رائج قانون کے مطابق ہم پیش ہو رہے تھے لیکن اس قانون کی دھجیاں سپریم کورٹ کے اندر اڑائی گئی تھی جو اس محافظ ہے ملک قانون کا ملک آئین کا وہاں یہ سہولتکاری ہو رہی تھی اور آج پھر آصف خوصہ صاحب نے تو کہا تھا سیسیلین مافی اور گارڈ فادر اور آج اسی سپریم کورٹ سے جو ملک جرا رہے جو شہدہ کی یادگاریں جلا رہے ان کو تھڑے مار رہے ملک کے سکول جلا رہے مساجد جلا رہے ایمبلنس جلا رہے پی ٹی وی پہ حملہ کرنے والا ریڈیو پاکستان جلا رہے اسی شخص کو کہا گیا جو ملک جلا رہے ہیں ڈبا لے کر آتا ہے ڈسٹ بن لے کر آتا ہے موک کے اوپا ہے کیونکہ کیس کو عوام کو کیا چیرہ دکھائے کیا چیرہ دکھائے عوام کو کیونکہ جواب کوئی نہیں ہے جس شخص کے پاس جواب ہوتا ہے جس شخص کے پاس اپنی دیانتداری کا ثبوت ہوتا ہے اپنے سچ کا ثبوت ہوتا ہے وہ نواز شریف کی طرح قانون کے آگے پیش ہوتا ہے یہ جانتے ہوئے یہ بوجھتے ہوئے کہ یہ سازش ہے یہ جھوٹ ہے یہ فراڈ ہے جس کی گواہی آتی ہے اور جو نئی پیش ہوتا اس وہ دندناتا پھرتا ہے اس کو گوڈ لک کا جاتا ہے تاکہ چھوٹی عدالتوں کے اوپر اس چیز کے اثرات ہو اس لیے آخر میں میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ قومی مفاد ملک و ترقی ملک کی خدمت عوام کی خدمت نوجوان کے ہاتھ میں ڈگری کے بعد نوکری عوام کے پاس روزگار بزنس مین کے پاس روزگار کاروبار ملک کی ترقی ملک کے اندر مہنگائی کی کمی یہ سب کچھ دوہزار تیرہ میں بھی جب سیوی جاتا ہے نا کسی کے پاس ایک عام سی نوکری کے لیے کسی بھی سطح کی نوکری کے لیے جب سیوی جاتا ہے عوام کے پاس تو جب کسی امپلوئر کے پاس سیوی جاتا ہے تو اس سیوی کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس شخص نے اب تعلیم کہاں سے حاصل کی اس شخص نے جوب کہاں کی کتنا عرصہ جوب کی اس کے کیا سکسس سٹوریز ہیں تو اب پاکستان کے پاس دو سیویز ہیں ایک سیوی ایک ایسے شخص کا ایک ایسے فروڈ ٹولے کا ایک ایسے نالائق نا اہل چوروں کرپٹ فورن ایجنٹس کا سیوی ہے جس نے ملک کو آگ لگائی ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کی ملک کی میشت تباہ کی مہنگائی برپا کی روزگار ختم کیا دوسری طرح ایک سیوی ہے کہ جو جو ہمیشہ اقتدار میں آتا ہے نواز شریف پنجاب میں شباز شریف ہو اس کے کیا ان کے سیوی میں ہے کہ ملک کی مہنگائی بلند ترین ملک کی مہنگائی کم ترین سطح 3.6% 4.1% ملک کی ترقی 6.1% ملک میں دہشت گردی صفر کے اوپر ملک کے اندر چودہ ہزار میگا وارٹ بجلی بنا کر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ملک کے اندر سی پیک جیسے منصوبے فورن پالسی کی جو جو اس کا لینڈ سے اسکیپ تھا جو اس کا پیراڈائم شفٹ تھا وہ نواز شریف کے دور میں آیا ملک کے اندر جو ماس ٹرانزٹ کے پروجیکس ہیں چاہے وہ پنجاب میں ہو چاہے وہ وفاق میں ہو ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ یہ سارا سی وی کس کا ہے ملک کے اندر موٹر وے جس موٹر وے پہ روز آتا نا یہ لاہور سے اسلام آباد دبا رکھ کے سر کے اوپر بالٹی رکھ کے سر کے اوپر وہ موٹر وے شکریہ نواز شریف ہے جو میٹرو ہے جو آرنج ٹرین ہے جو بجلی کے منصوبے پنجاب کے ہیں وہ شکریہ شباز شریف ہے اور ایک سال کا سی وی اور چار سال کا سی وی بھی اگر کمپیر کیا جائے تو وزیر آزم شباز شریف نے وہ وزیر آزم جس نے اس ملک کی معیشت کو دوبارہ سے استحقام دیا تباہ حال معیشت کو مہنگائی کی کمی انشاءاللہ مہنگائی ہے کیوں آئیں یہ بتا رہی ہوں آپ اس کو ختم کریں گے ختم کیا ہے اگر کسی نے کبھی ختم کیا ہے تو وہ ہم نے کیا ہے وہ مسلم لیگ نون نے کیا ہے وہ نواز شریف نے کیا ہے اور پھر آپ شباز شریف صاحب کر رہے ہیں انشاءاللہ کریں گے اور یہ عوام جانتی ہے یہ سب عوام جانتی ہیں اس لیے دوہزار تیرہ میں تیسری دفعہ منتقب وزیر آزم نواز شریف تھا عوام کے ووٹ سے تھا اس لیے دوبارہ سے کریں گے دوبارہ سے اس اکنومک ریوائیول کا جو پلان ہے آئی ٹی سیکٹر میں انرجی میں ایکسپورٹ میں اس کو دوبارہ سے بحال کیا ہے یہ تمام سیکٹرز کے ذریعے مہنگائی کم ہوگی روزگار ہوگا انویسمنٹ آپرچنیٹیز آئیں گی مقامی بزنس والے کو کاروبار ملے گا فورن انویسمنٹ آئے گی ان تمام شعبوں کو دوبارہ سے را کر ملکی معیشہ کو دوبارہ استحقام دیں گے یہ عمل شروع ہو چکا ہے جی چوری صدیق سانجل صاحب کی ایمین سے دو چھوچے سوال ہیں ایک کو آپ نے حامد خان کا کلپ سنا لیا اب ادارہ آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسانتی حکومت ہے اس پر کافی اطرافات بھی سامنے آگئے ہیں عدلیہ کو بطور خیار استعمال کرنے کی بات بھی آگئی کیا حکومت ان تمام کرداروں کے جو عدلیہ میں بیٹھے ہیں جسٹس آسف سانجل صاحب اور جو کے پیچھے لوگ جو انہوں خود کا پہلے فیصلہ ہو چکا تھا جن لوگوں نے پہلے فیصلہ کیا ملکی معیشہ پہ بیٹھے لوگ ان کے خلاف حکومت آرٹیکل سکس کا مقدمہ دائر کرنے جاری ہے اور دوسرا دراب سے سوار یہ ہے جو ایک جماعت کے سربراہ آتے ہیں پوری شان و شوقت کے ساتھ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اور زمانتیں لے کر چلے جاتے ہیں آدھت کیا کون سے چیز بانے ہے کہ ان کو جو ہے بگرستار نہیں کہہ جاتا آپ بھی کہتی ہیں کہ وہ اور بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں شوار موجود ہیں نکابل تدیز شوار موجود ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ انکشاف جو رات کو ہوا ہے اس پہ آپ نے بات کی ہماری ویسے بھی لیگل ٹیم ان تمام ابھی سے نہیں بلکہ جو جو شباہت آتے رہے ہیں پچھلے ایک دو سال میں اس سارے کو کمپائل کر کے لیکن جیسے ساجد صاحب میں نے پہلے کہا کہ یہ کالی بیڑوں کی نشاندہی جو ہے وہ عدلیہ کے اندر ہو رہی ہے وہ ان اداروں کے اندر کالی بھیڑیں جنہوں نے تمام سہولت کاری کی اور وہ شکلیں جو جمہوریت کا لبادہ پہن کر چار سال مسلط رہی ہیں جو اس سہولت کاری کا پروجیکٹ کے سربراہ تھے ان سب کے خلاف کاروائی نہیں میں خالی کہہ رہی ہوں ان سب کے خلاف عبرت ناک ان کو سزا ملنی چاہیے اور دی جائے گی اور دوسری بات آپ نے کی دوسرا سوال آپ کا تھا عمران خان صاحب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا تو سپریم کورٹ نے کیا کیا ان کی مہمان نوازی کی سپریم کورٹ نے کہا گوڈو سی یو کیا کر کے آئے تھے وہ وہ شہدہ کے جادگاریں جلا کر آئے تھے مسجدیں اور سکول جلا کر آئے تھے ایک رات پہلے ان کو کہا گوڈ سی یو اور پھر ہائی کورٹ میں بھیج دیا وہ تاکہ وہ ہائی کورٹ والے بھی بھی گوڈ لک اور گوڈ لک کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں عوام دیکھ رہی ہے کہ کہاں سے ان کو ریلیف مل رہا نا قابل جو شواہد ہیں ان کو جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا وہ سامنے ہے اور اگر ہم نے یہ کوئی سیاسی انتقام روز بیٹھ جاتا دو جھنڈے لگا کے جو لیکن ستری ہوئی ہے انٹرویو جو دیا اس میں کافی اپنی عزت کروائی تو یہ تمام اور اگر ہم نے پلٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہوتی اگر ہم نے کوئی خدانہ خاصتہ کسی قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن کرنی ہوتی تو ہم یہ چودہ مہینے کا انتظار کرتے ان کی قصے اور ان کی چوری کی کہانیاں تو ہمارے پاس آ چکی تھی لیکن ہم نے قانون کے حوالے نہیں ہو سکتا وہ آپ نے جواب دینا ہے عدالتوں میں اور جواب آپ کو دینا پڑے گا آج نہیں تو کل دینا پڑے گا اگزاز روزٹی سے مہینے بتائیں رہے کہ نو مائی ملکزی کردار وہ بات بات یہ کہہ رہا ہے کہ میں ادالت کردار مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ میں تمام ثبوت کرنے کے لئے بتائم کہ اس میں میرا کوئی کردار نہیں تو آپ کیا دیکھتا ہے کہ ادالتوں کا کردار نہیں کر رہی دیکھیں میں نے تو ہوئی وہ کیسے منصوبہ مسلط کیا گیا ملک کے خلاف سازش ہوئی ملک متخف وزیر آزم کے خلاف سازش ہوئی وہ اس نے سہ لیا لیکن جو بائیس کروڑ عوام کا نقصان ہوا جو ان کے ساتھ ظلم ہوا جو ان کی روزگار کے ساتھ ظلم ہوا جو ملک میں مہنگائی برپا کی اس کے تمام جوابات ان لوگوں کو بھی دینے پڑیں گے ان کرداروں کو بھی دینے پڑیں گے اور عدلیہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ عدلیہ کے اندر اگر ایسی کالی بھیڑے ہیں یا تھیں اس کا ازالہ آج عدلیہ نے کرنا ہے یہ اگر ملک کے تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم